انڈین میڈیا یہ ریپورٹ کر رہا ہے کہ انڈیا کی طرف سے پاکستان کے تقریباً 32 سے 35 یوٹیوب چینلز کو بین کر دیا گیا ہے جس کے مطالق وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستانی بیسٹ چینلز ہیں اس کی کچھ ڈیٹیلز میرے پاس موجود ہیں لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ لازٹ منت ابھی ڈیسمبر کے مہینے میں انڈیا نے پہلے بھی ایکسرسائز کی ہے جس میں 20 یوٹیوب چینلز ایسے بین کیے گئے اڑائے گئے جن کا تعلق پاکستان سے تھا یعنی یہ کہ پاکستان کے لوگوں کے وہ یوٹیوب چینلز تھے لیکن اس میں سے کچھ یوٹیوب چینلز اس کے بعد ریکاور بھی ہوئے کیونکہ جن کے وہ جن پرسنالٹیز کے جن لوگوں کے یوٹیوب چینلز تھے ان میں سے کچھ نہیں آ کر سوشل میڈیا پر یہ بتایا ہے کہ ان کا یوٹیوب چینل ریکاور ہو گیا ہے اچھا اس وقت جب یہ خبر آئی تھی تو جب اس کو سرچ کرنے کی کوشش کی تھی میں نے تو وہ اپیئر نہیں ہو رہے تھے تو اب یہ جو بات کہی جا رہی ہے آیا ان کو جو ہے وہ بلکل اڑا دیا گیا یا یہ کہ یہ ریکویسٹ کی گئی کہ ان کو بین کر دیا جائے کیا انڈیا میں صرف نہیں دیکھے جا سکتے یا ویسے ہی ڈی ایکٹیویٹ ختم کر دیا گیا یوٹیوب کی طرف سے اور چینل ان کو ختم کر دیا گیا اڑا دیا گیا یہ ایک ڈی بیٹ ہے اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں اس کی ڈیٹیلز بھی سامنے آ جائیں گی لیکن ابھی تک اس کی جو ڈیٹیلز سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق جو آئی بی منسٹری ہے انڈیا کی اس کے سیکریٹری اپوروہ چندرہ مسٹر اپوروہ چندرہ نے ایک پریسر کہہ لیں یا ایک انہوں نے ریپورٹ پیش کی ہے اور اس ریپورٹ میں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ 35 یوٹیوب چینلز ٹو ویب سائٹس اور کچھ فیس بک اینڈ انسٹرگرام اکاؤنٹس ان کو بین کیا گیا ہے ان کو اڑایا گیا ہے اور اس کی وجہ جو وہ بتا رہے ہیں وہ وہی ہے جو کہ پہلے 20 یوٹیوب چینلز جب اڑایا گئے تھے ان کے مطالق کئی گئی تھی کہ یہ تمام چینلز جو ہیں وہ انڈیا کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور انہوں نے کچھ ایسی فیک نیو سپریڈ کی جاری ہے جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں اور جھوٹی خبریں پھیلا کر ان کو آگے بڑھا رہے ہیں نقصان پہنچا رہے ہیں پروپیگنڈا کیا جا رہے ہیں یہی سب کچھ اس مرتبہ بھی کہا گیا ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی ڈیٹیل بھی بتائی گئی ہیں کہ یہ جو یوٹیوب چینلز ہیں ان کے جو سبسکرائبرز ہیں وہ تقریباً ایک کروڑ بیس لاکھ کے قریب سبسکرائبرز اس کے بتائی گئے ہیں ان چینلز کے ایک کروڑ بیس لاکھ سے زیادہ سبسکرائبرز تھے یہ جو چینلز ہیں جن کو اب بین کیا جا رہا ہے ان کے مور دین 130 کروڑ بیوز بن چکے تھے وہ گئے تھے یہ جو آرٹیکل 16 ہے اس کے انڈر آئی بی منسٹری کی طرف سے یہ ریکویسٹ کی گئی ہے یا کی جا رہی ہے اور ان تمام چینلز کی ڈیٹیل دے دی گئی ہے کہ ان کو بین کیا جا رہا ہے اب آپ یہ بات بھی یاد رکھئے گا کہ جو پاکستان ہے اس کی طرف سے کوئی حتمی کچھ ایسا نہیں کہا گیا تھا کہ یہ ہمارے نہیں ہیں یا ہمارے ہیں لیکن بہرحال انڈیا کی طرف سے جب 20 یوٹیوب چینل اڑائے گئے تھے تو اس میں بہت سارے ایسے چینل تھے جو کہ پاکستانی بلاؤگرز کے تھے یا یوٹیوب پہ جو بھی انہوں نے اپنے چینلز بنائے ہوئے ہیں انہوں نے اس کے بعد تسلیم بھی کیا تھا اور پھر ان کو انہوں نے کچھ نے ریکاور بھی کروایا تھا تو اس سے پتا چلا تھا کہ ہاں یہ یہی چینلز ہیں کیونکہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں چینلز جن کے نام سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ چینل واقعی پاکستان کا تھا یا نہیں تھا لیکن کچھ ایسے بھی تھے اچھا اس مرتبہ بھی جو چینلز کی ڈیٹیل آئی ہے اس میں کئی بڑے چینلز بھی ہیں یعنی یہ کہ اس طرح کے چینلز ہیں کہ جو نون ہیں جن کے مطالق لوگ جانتے ہیں وہ جیسا ہے بھی ان کا کرائٹیریہ ہو جو بھی اس کے اوپر کرتے ہوں دیکھئے خاص طور پر جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا جو دسمبر میں بتایا گیا تھا ٹاپکس تھے جن کے اوپر پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا ابھی بھی جو بات کی گئی ہے وہ وہی بتایا گیا کہ خاص طور پر کچھ ٹاپکس جس میں کشمیر کا ٹاپک ہے پھر اس کے علاوہ جو انڈیا کے بپن راوت کی وہ جو حادثہ تھا اس کے اوپر کچھ ایسی ویڈیوز بنائی گئیں وہی پل اور ٹاپک کبھی بھی بتایا گیا ہے پھر کشمیر کے علاوہ جو چائنا ہے چائنا اور انڈیا کے تعلقات کے ریلیشنز کے حوالے سے کچھ ایسی پروپیگنڈا کیا گیا کچھ ایسی ایگزیریشن دیکھنے کو ان کو ملی جس میں ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی پھر اس کے علاوہ سعودی ریبیا اور انڈیا کے ریلیشنز اس کے حوالے سے بھی کچھ ایسی چیزیں دیکھنے کو ملی اچھا جب وہ صرف یہ ہی نہیں ہے کہ یہ بتایا گیا بلکہ بقاعدہ پورا مٹیریل جو ہے وہ دکھایا بھی گیا ہے کہ کس قسم کی نیوز اور کیسے کیسے تھامنیلز بنا کر یہ سارا کام ہوتا رہا ہے اور جو خبریں ہیں جن خبروں کی وجہ سے جن ویڈیوز کی وجہ سے یہ چینلز اڑائے گئے ہیں ان کے بقاعدہ نام بھی دیئے گئے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ یہ اس ویڈیو میں جو ہے یہ ٹاپک تھا اور اس میں یہ والی چیز بتائی گئی ہے تو اس میں تو واقعی کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو بڑی شرمناک ہیں ویسے دیکھیں اس میں اگر آپ کو یاد ہو میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی جب اس سے پہلے 20 چینلز بین کیے گئے تھے تو میں نے وڈیس پروپیگنڈا اس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے تفصیل سے یہ بات کی تھی اس میں دو تین طرح کی آپ کیا لیجے چیزیں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ پروپیگنڈا یہ ہے کہ آپ ایک پلانڈ پری پلانڈ طریقے سے بقاعدہ ایک آپ کے پاس ٹول ہے اور آپ اس کو یوز کرتے ہوئے آپ کا کام یہ ہے کہ یا تو آپ پیڈ ہیں آپ یہ کام کر رہے ہیں اور آپ حکومتی لیول پر حکومت کے زیرے سائے ہیں ریاست کے زیرے سائے ہیں کہیں پر بھی پوری دنیا میں اور آپ یہ کام کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنے دشمن کے خلاف یہ ایک پھیلانا ہے دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ غلط اور جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ کے ویوز بھی بڑھیں گے اور آپ کے سبسکرائبرز بھی بڑھیں گے جو کہ بالکل غلط ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ غلط چھوٹی خبر جو ہے وہ اگر لگائی جا رہی ہے یا فیک نیوز جو ہے وہ جان بوچ کے لگا کر پھیلائی جا رہی ہے تو اس کے خلاف ایکشن بنتا ہے اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے چینل کو اوپر لے جانے کے لیے ویوز لینے کے لیے اور اس میں جو ہے سبسکرائبرز حاصل کرنے کے لیے سینسیشنلیزم استعمال کرتے ہیں بڑی اس میں کچھ ایسے تھامنیلز لگا دیں گے اور اس میں یہ بتانے کی بڑے آرڈ ہوں گے بڑے یونیک ہوں گے بڑے کیچی ہوں گے بہت اٹریکٹیو ہوں گے لیکن اصل میں وہ اندر ان کے وہ مٹیریل نہیں ہوگا ہوگا بہت کم ہوگا یعنی جو بنا کے دکھایا گیا اس سے بہت کم ہوگا تو یہ جو ہے یہ اکثر یوٹیوب چینلز یا سوشل میڈیا پہ اس کا اکثر استعمال کیا ہے صرف یوٹیوب چینلز نہیں جتنا بھی سوشل میڈیا ہے اس میں ویب سائٹس ہو یا کچھ بھی ہو ان کا جو اب ٹائٹل دیکھتے ہیں وہ ایسا لگانے کی کوشش کی جاتی ہے ایونکہ بڑے سے بڑا آپ اگر میڈیا دیکھ لیجے انٹرنیشنل میڈیا بھی اٹھا لیجے تو اس میں وہ جو ٹاپک ہوتا ہے اس میں جو وہ ایک ایسا پوائنٹ لیتے ہیں کہ اچھا یہ والا اگر ہم ٹائٹل دیں گے تو اس سے ہمیں سبسکرائبرز بھی ملیں اس سے ہمیں بیوز ملیں گے سب سے پہلے جو کلک ملے گا اور لوگ ضرور اس کو کلک کریں گے اور یہ پڑھیں گے یا دیکھیں گے ایک تو یہ چیز ہے اچھا اس کا استعمال ہر جگہ ہوتا ہے اور کافی زیادہ ہوتا ہے تو میں نہیں سمجھتی کہ اس کو آپ اس طریقے سے لے سکتے ہیں کہ اس بنا پر کوئی اس کو جو چینل ہے یا ویب سائٹ ہے اس کو اڑائے گا اور کوئی اس بنا پر اڑائے گا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں یہاں پر تو بہت ہی زیادہ ایسا ہوتا ہے ہم نے تو بائیڈن کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا کر ڈالیا تھم نیلز میں ہم نے سوپر پاور کو ہم نے اپنے قدموں پر گرا لیا یہ تک ہم نے کیا اور بہت کچھ ایسا ہوتا رہا لیکن جو وہاں پر مٹیریل دکھائے گیا واقعی اس میں وہ اتنا کچھ شرمناک ہے کچھ جگہوں پر کہ اس کے اوپر ایکشن لینے ہی تھا انہوں نے اور وہ لے لیا ایک اور اس میں بہت اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے بیچ نفرت پھیلانے ہیٹرٹ پیدا کرنے دشمنی پیدا کرنے ایک دوسرے کے خلاف بک بک کرنے کیوں تو ہر کوئی تیار رہتا ہے اتنے چینلز ہیں اس کے لیے جو کہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت ہو سکتا ہے حکومتی اس کے سرپرستی میں بھی کام کر رہے ہوں ریاستی سرپرستی میں بھی کام کر رہے ہوں خود سے بھی لگے ہوئے ہوں کیونکہ ذہن سازی ہوتی ہے بچمن سے جب یہ پڑھایا جائے گا دشمن ہے سوشل میڈیا پر بھی اس کو دشمنی ثابت کرنے کی کوشش کریں گے اس کو برا بھلا کہیں گے اس کی خامیہ گنوائیں گے اپنے آپ کو بہت اچھا کہیں گے سب کچھ اپنا ٹھیک ہوگا اس کا غلط ہوگا تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جہاں ہر کوئی یعنی نائنٹی پرسنٹ ایسا مٹیریل ہے وہاں پہ کچھ لوگ تو ایسے ہونے چاہیے جو اس رائیولری کو جو اس دشمنی کو ختم کرنے کی بات کریں جو دوستی کی بات کریں جو فرینڈشپ کی بات کریں جو تجارت کی بات کریں جو پریڈ کھولنے کی بات کریں جو کہیں کہ بورڈر کھلنے کی بات کریں جو آئی ٹو آئی کانٹیک کی بات کریں جو یہ بات کریں کہ بھائی بہت ہو گیا جنگ نہیں چاہیے ہمیں نئی چاہیے جنگ ہمیں ترقی کرنی ہے کچھ تو ایسے لوگ ہو بہت ہی کم ایسے لوگ ہیں کچھ ہو رہا غلط ہو رہا کہنے کا جو مقصد ہے وہ یہ تھا کہ نفرت پھیلانے والے بہت لوگ ہیں ہمیں اس وقت اس کی ضرورت ہے کہ ہم نفرت کے بجائے سلو اور صفائی کرانے کی کوشش کریں اور کچھ ایسے تعلقات بنانے کی کوشش کریں کہ اس سے کسی کو فائدہ ہو اور اپنے ملک کو بھی فائدہ ہو اپنے لوگوں کو بھی فائدہ ہو کیونکہ ہم نے قومی سلامتی پالیسی وہی بنانی ہے جس میں ہم نے کہنا ہے کہ سو سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی ہم نے جو ستر سالوں میں نفرت پھیلائی ہے اب اس کو کم کرنے کے لیے بھرپور آپ جو ہے وہ طریقے سے کریں اس کو بھی اتنے نہیں تو کم اس کم آدھے سال تو لگیں گے اب دوبارہ سے زین سازی کرنے میں کہ نہیں دشمن جو ہے نہیں ہے دشمنی نہیں ہو سکتی آگے بڑھنا ہے تو دشمنی کر کے نہیں بڑھا جا سکتا دنیا میں تو یہ ہے سلسلہ یہ ہے سیچویشن اچھا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ تو ابھی کیا ہے نا انڈیا نے یوٹیوب چینلز بن کی ہیں آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ پاکستان نے تو بہت پہلے بھارت کے مینسٹریم چینل جو ہیں میڈیا چینلز جس میں زی نیوز زی نیوز کے کئی ایک چینلز سٹار پلس کے ڈرامے سٹار پلس کے کئی ایک چینلز گانوں کے چینلز فلموں کے یہ سب اپنے جو ٹی وی چینلز ہیں اس پہ بند کر دیا ہوئے سالہ سال گزر گئی ہے تو کہ پاکستان میں نہ تو انڈیا کے ڈرامے دیکھ جا سکتے ہیں نہ پاکستان میں انڈیا کے فلم دیکھی جا سکتی ہے نہ وہاں کے گانوں کے چینلز دیکھے جا سکتے ہیں پاکستان کے کیبل چینلز پر جو کہ نائنٹی فائی پرسنڈ لوگوں کے پاس یہ ہی ہوتا ہے نا یعنی آپ سیٹلائٹ سے دیکھ رہے ہیں دوسرا آپ کے پاس طریقے اور سب کچھ موجود ہے سہولت وہ ایک الگ بات ہے وہ تو بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں عام تو ہر گھر میں جو ہے وہ کیبل نیوز ہی چلتی ہیں وہاں پر انڈیا کے چینلز پاکستان کی حکومتوں نے کئی سال پہلے بند کر دیئے یہ کہہ کر کہ پاکستان کے کلچر پر وہاں کا کلچر حاوی ہو رہا ہے پاکستان کے کلچر پر انڈیا کا کلچر حاوی ہو رہا ہے اور مسئلہ یہ ہے پرابلم یہ ہے کون سے کلچر کیا بات کریں کلچر کو بننے میں ڈیکیڈز اور صدیان لگتی ہیں ہمارا اپنا کون سا کلچر ہے سب کونٹیننٹ سے ہی کلچر ہم اپنا لے کر آئے ہیں وہی کلچر ہے نا لباس میں اتنی ہامانگی زبان ہم ایک دوسری کی سمجھتے ہیں ہر چیز میں تو پتہ نہیں ہم اپنے کون سے کلچر کی بات کرتے ہیں چلیں ٹھیک ہے حکومتوں نے یہ سمجھا انہوں نے بین کر دیا کوئی چینل نہیں دیکھا جا سکتا پھر یہ بھی ہوا کہ اپنی فلم کو پروموٹ کریں اپنے ڈرامے کو پروموٹ کریں ان کے ڈرامے کیوں دیکھتے ہیں اس سب کے نام پر یہ چورن بیچنے کے لئے ہم نے یہ چورن بیچا اور ہم نے انڈیا کے تمام چینلز اپنے ٹی وی چینلز پر بین کر دیئے ایک قرصہ ہو گیا اب لوگ ان کے نہ ڈرامے دیکھتے ہیں نہ کچھ اور دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جی کلچر اب حاوی نہیں ہو رہا اس کے باوجود ابھی تک فلم انڈیا کی دیکھی جاتی ہے 2020 میں نیپال نے انڈیا کے چینلز اپنے ملک میں بین کیے تھے یہ بھی ہوا تھا اور اس وقت انڈیا کی طرف سے نیپال کو کہا گیا تھا کہ کیونکہ یہ چائنہ نے کروایا ہے چائنہ نے نیپال کو مجبور کیا ہے کہ وہ انڈیا کے چینلز اپنے ملک میں بند کر دیئے اس کے اوپر بہت سارے پروگرامز بھی ہوئے تھے میں دیکھ رہی تھی کہیں پر ارنب گو سوامی جو ہے انہوں نے بھی اس کے پر ڈپیٹ کی تھی کہ نیپال میں انڈیا کی چینلز کیوں بند ہو گئے کیوں بند کر دیئے گئے اور انڈیا کی اوپر انڈیا نے نیپال پہ الزام لگایا تھا کہ چائنہ نے ایسا کروایا ہے لیکن انڈیا کے ہی کچھ چینلز نے یہ بھی بتایا تھا کچھ میڈیا نے کہ یہ کیوں کہ انڈیا اور نیپال کے بیچ کچھ ایسے پروجیکس تھے جو کہ کمپلیٹ نہیں ہو پائے تھے نیپال کو بڑی شکائتیں تھیں اس وجہ سے اس نے غصے میں آ کر جو ہے وہ یہ ایک قدم اٹھایا ہے جو بھی تھا لیکن میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ یہ روایت نئی نہیں ہیں اس سے پہلے ٹیلی ویژن چینلز پر جو ہے کیبل کی تروں دیکھے جاتے تھے جو کہ ہم پہلے بہت سارے چینلز ایسے ہوتے تھے نیپال میں بھی اور پاکستان میں بھی جو انڈیا کے آتے تھے اور دیکھتے تھے تو اب وہ والے چینلز جو ہیں وہ نہیں دیکھے جاتے تو یہ سلسلہ اس ریجن میں ان کنٹریز کے بھی چلتا رہتا ہے اور آپ یہ دیکھ لیجئے بنگلہ دیش کا کونسا چینل ہمارے ادھر آتا ہے ناممکن کوئی چینل نہیں آتا